میرے نام احمد علی اور آپ دیکھ رہی ہیں احمد علی ٹیو دوستوں کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب کھڑے سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی وڈیو میں روبی کیوب 3x3 کے فرسٹ 3 سٹیپ سکھائے تھے تو آج شئی وڈیو میں میں آپ کو روبی کیوب 3x3 کے نیکس 2 سٹیپ سکھانے والا ہوں تو چلیئے شروع کریں جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی وڈیو میں یہ ٹاپ لیئر کمپلیٹر کے دکھائی تھی اور یہ ہماری ٹاپ لیئر تھی یہ ساری کمپلیٹ ہو چکی تھی تو میں نے آپ کو 3 سٹیپ سکھائے تھے تو آج 4 سٹیپ میں ہم نے یہ والے ایج پیسز کمپلیٹ کرنا ہے یعنی کہ اپنی میڈل لیئر کو کمپلیٹ کرنا ہے جیسے کہ اس کیوب میں ہماری میڈل لیئر کمپلیٹ ہے تو اس کے چند بیسکس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایج پیس ہوگا ہم نے ایج پیسز کو بوٹم لیئر میں ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کو میچ کرنا ہے جو کہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو بوٹم لیئر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ییلو پیس والا ایج نہیں دیکھنا بلکہ کسی اور پیسز والا کسی اور کلر والا ایج دیکھنا ہے جیسے کہ یہ دیکھئے یہ ہے بلو اینڈ براؤن تو بلو اوپر ہے تو ہم اس کو اس کے سینٹر سے کنیکٹ کریں گے یہ اورنج شاہ ہے تو ہم اس کو گھومائیں گے تو یہ دیکھئے یہاں بھی یہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو جو اس کا دوسرا کلر ہے اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے کہ یہ کہاں پر لگنا ہے اس نے ادھر پر لگنا ہے کیونکہ براؤن کلر ادھر پر ہے تو اگر اس نے ادھر پر لگنا ہے تو ہم اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ اس کو گھومائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے یعنی کہ براؤن کے اوپوزٹ سائٹ پہ ہم اس والی لیئر کو گھومائیں گے تو اسے ہم کہیں گے یعنی کہ down اور پھر ہم جب اس والی اگر ہم اس کو ادھر کرتے ہیں تو ہم اس والی layer کو نیچے لے کر آئے گے اسے ہم کہیں گے L یعنی کہ left پھر اس کو جب ہم واپس ادھر لے کر آئے گے اسے connect کریں گے تو اسے ہم کہیں گے D prime تو پھر اس والی layer کو ہم دوبارہ اوپر کر دیں گے تو اسے ہم کہیں گے L prime اور پھر جب ہم اس کو ایسٹ ٹرن کریں گے تو یہ والا ہمارا وائٹ پیس خراب ہو چکا ہے اس کو ہم نے اسی فارمولا سے جو میں نے آپ کو تھرڈ سٹیپ میں سکھایا تھا اس سے اس کو واپس لگا دینا ہے تو یہ دیکھئے اس کو پہلے ہم اس طرف کریں گے پھر اس ویلیئر کو نیچے لے کر آئیں گے اسے کنیکٹ کریں گے اور یہ پھر یہ اوپر کر دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا یہ والا ایچ پیس لگ چکا ہے تو اب ہم ایک اور ایچ پیس کی طرف چلتے ہیں تو ییلو کو نہیں دیکھنا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ ہے گرین اورنج گرین اپنے سینٹر سے کنیکٹ ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اورنج کس طرف ہے اورنج ہمارے لیفٹ میں ہے تو یہ دوبارہ وہی سیچویشن ہے تو ہم اس کو پھر سے اس طرف کو گھومائیں گے یعنی کہ دی اور پھر ہم ایل سے اس کو نیچے لے کر آئیں گے پھر ہم اس کو واپس لائیں گے یعنی کہ دی پرائم پھر اسے کنیکٹ کر دیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم اوپر لے کر جائیں گے اور پھر ہم اس کو ایسے کر لیں گے اور پھر وہی کورنر کے فارمولے سے ہم اس کو لگا دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا یہ بھلا بھی پیس بھی کنیکٹ ہو چکا ہے تو اب ہم کوئی اور پیس ڈھونتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اور پیس جو ہے براؤن اینڈ گرین تو براؤن کو پہلے ہم اس کے سینٹر سے کنیکٹ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ اپنے سینٹر سے میش ہے تو گرین ہمارے لیفٹ میں ہے تو ہم اس کو دوبارہ اسی سیچویشن سے دی پھر ایل پھر ڈ پرائم پھر ایل پرائم اور اس کے بعد جب ہم اس کو ایسے کریں گے پھر وہی کورنر والے فارمولے سے اس کو ہم اٹیج کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ والا ایج پیس بھی لگ چکا ہے تو فرینڈز کبھی کبھی آپ کے پاس سیچویشن آتی ہے کہ آپ کے پاس جو ایج پیس ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ اس نے الٹا لگنا ہوتا ہے تو دیکھیں اور انہیں ادھر آنا تھا جبکہ بلو نے ادھر پر آنا تھا اس کو بھی لگانے کے ایک فارمولا ہوتا ہے جو کہ ہم کسی بھی ییلو پیس کو جو ہم عام طور پر نہیں یوز کرتے ہیں لیکن صرف اس پیس کو لگانے کے لیے ییلو پیس کو یوز کرتے ہیں ییلو کو رکھتے ہیں پھر اس کو اسی ادھر کرتے ہیں یعنی ڈاؤن ڈ اور پھر یہ ڈ پھر ڈ پرائیم پھر ڈ پرائیم اور پھر اس پیس کو واپس کنیٹ کر دیتے ہیں ہم تو جس سے یہ ییلو والا پیس ادھر پہ آجاتا ہے اور جو دوسرا پیس ہوتا ہے بلو اینڈ اورنج والا وہ ہماری اس لیئر میں آئیتا ہے تو ہم اس کو پھر اسی طرح کنیٹ کر کے اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا اس ٹیڑے پیس کو واپس لگانا فرینڈز ہمارے پاس ایج پیس لگانے کے اب تک جتنی سیچویشنز آئی ہیں وہ یہ تھی کہ ہم ادھر پر کنیٹ کرتے تھے پھر اسے ڈاؤن کرتے تھے پھر لیفٹ کرتے تھے پھر ڈ پرائیم سے پھر ایل پرائیم کرتے تھے لیکن یہ سیچویشن ہمارے پاس الگ ہے اس میں یہ گرین گرین سے کنیٹ ہے جبکہ براؤن ہمارے رائٹ میں پڑا ہے ورنہ عام طور پر ہمارے ہمیشہ لیفٹ میں ہوتے تھے تو یہ ہمارے رائٹ میں ہے تو ہم اس کو لیفٹ میں گھمائیں گے یعنی کہ ڈ پرائیم اور یہ پھر اگر ہم یہاں سے لیفٹ والی نیچے لے کر آتے تھے تو ہم اس کو رائٹ والی کو نیچے لے کر آئیں گے یعنی کہ آر پرائیم تو یہ آر پرائیم سے ہم اس کو نیچے لے کر آئے اور پھر ہم اس کو ڈ سے ادھر لے کر جائیں گے کنیٹ کریں گے پھر اس کو واپس آر سے کر دیں گے پھر ہم اس کو اس طرح ٹرن کریں گے جبکہ ہم پہلے اس طرح ٹرن کر رہے تھے تو ہم اس کو اس طرح ٹرن کریں گے اور پھر اس والے کورنٹ پیس کو اسی فارمولے سے لگا دیں گے تو یہ دیکھئے ہماری ٹو لیئرز کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف موف کرتے ہیں ہم آپ کو فیفت سٹیپ میں یالو کا پلس بنا کر دکھائیں گے جو کہ وائٹ کلر کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر ہے تو دیکھئے اس طرح ہم نے یالو کا پلس بنانا ہے تو یہ تھوڑا ڈفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے اس کے لئے تھوڑے الگوریثمز لگتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کو سکرین پر بھی لکھے نظر آئیں گے تو آپ نے کہ کرنا ہے پہلے یالو سینٹر کو اپنے ٹوپ پر پکڑنا ہے ہم نے کہ کرنا ہے ہم نے ایج پیس لگانے ہم نے کورنر کی طرف دھیان نہیں دینا فیل حال تو ہم نے اس ڈوٹ کو اپنے ٹوپ پر پکڑنا ہے پھر ہم نے ایک الگوریثم لگانا ہے فرنٹ یعنی کہ ایف پھر رائٹ یعنی کہ آر پھر ٹی یعنی کہ ٹوپ اور پھر یہ آر پرائیم ٹی پرائیم اور ایف پرائیم تو یہ دیکھئے ہمارا یہ ایل بن چکا ہے تو یہ ہمارا ایل بن چکا ہے تو ہم نے اس کو اس پوزیشن پر رکھ کے سامنے سے دوبارہ یہی والا الگوریثم لگانا ہے یہ ایف پھر آر پھر ٹی پھر آر پرائیم ٹی پرائیم اور ایف پرائیم تو اب ہماری یہ لائن بن چکی ہے تو اب ہم نے دوبارہ اسی الگوریثم کو لگانا ہے جس سے ہمارا پلس بن جائے گا تو ہم نے اس کو اس طرح بھی نہیں پکڑنا اور اس طرح بھی نہیں پکڑنا ہم نے بلکہ اس کو ایسے پکڑنا ہے یا بلکل ایسے پکڑنا ہے تو ان دونوں سائٹ سے پکڑ کر ہم نے دوبارہ یہی والا الگوریثم لگانا ہے ایف آر ٹی آر پرائیم ٹی پرائیم ایف پرائیم تو فرینڈز یہ دیکھئے ہمارا پلس بن چکا ہے اور یہ دونوں بلکل سیم ہے کورنر پیسیس کا اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے ابھی صرف فیف سٹیپ کو کمپلیٹ کرنا تھا آج میں نے آپ کو روبی کیوب تھری بائی تھری کے ٹو سٹیپ سکھائے ہیں تو اگر آپ نے میری پشلی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس میں میں نے آپ کو تھری سٹیپ سکھائے تھے اور فرینڈز اگر آپ کے ذہن میں کچھ کوئی قویسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ